پریکشہ کو لے کر ایک بڑی اور اہم جانکاری سامنے آ رہی ہے درسل نیت پریکشہ پر دلی ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی پریکشہ کے خلاف داخل یادکہ پر سنوائی ہوئی ہے کورٹ سے کاؤنسلنگ پر روک لگانے کی مانگ کی گئی ہے کل سپنگ کورٹ نے روک لگانے سے انکار کر دیا تھا ہائی کوٹ میں پانچ جولائی تک سنوائی ٹل گئی ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت نیت پریکشہ کو لے کر آپ کو دے رہے ہیں نیت پریکشہ پر دلی ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی ہے پریکشہ کے خلاف داخل یادکہ پر سنوائی ہوئی کورٹ سے کاؤنسلنگ پر روک لگانے کی مانگ کی گئی ہے درسل کل سپنگ کورٹ کی طرف سے روک لگانے سے انکار کیا گیا تھا اور اب ہائی کوٹ میں پانچ جولائی تک ماملی کی سنوائی کر لی ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت نیت پریکشہ ماملی کو لے کر سامنے آ رہی ہے دلی ہائی کوٹ میں اس ماملی کو لے کر سنوائی ہوئی پریکشہ کے خلاف داخل یادکہ پر ہائی کوٹ نے سنوائی ہوئی ہے کورٹ سے کاؤنسلنگ پر روک لگانے کی مانگ کی گئی ہے کل سپنگ کورٹ نے روک لگانے زنکار کیا تھا اور اب ہائی کوٹ میں پانچ جولائی تک ماملی کی سنوائی کر لی ہے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بڑی جانکاری نیت پریکشہ ماملی کو لے کر اس وقت آپ کو دے رہے ہیں دلی ہائی کوٹ میں سنوائی کی ہے اس ماملی کو لے کر پریکشہ کے خلاف داخل یادکہ پر سنوائی کی گئی ہے کورٹ سے کاؤنسلنگ پر روک لگانے کی بانگ کی گئی ہے کل سپنگ کورٹ نے روک لگانے سے انکار کیا تھا اور اب اس ماملے کی زنوائی ہائی کوٹ ہوئی پریکشہ کے خلاف یادکہ لگائی گئی تھی اور جہجر میں نیت پریکشہ کے خلاف برودھ پردرشن کیا گیا ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت جہجر سے آپ کو دے رہے ہیں جا کر اس پریکشہ کے برودھ میں ٹوٹیس کیا گیا ہے لگوز سچوالے میں نیائے سنگرش سمیتھی نے پردرشن کیا پرشاسن کے ذریعے راشتپتی کے نام یاپن سوپا ہے نیت پریکشہ کے معاملی کی جانت کی مانگ کی ہے نیت پریکشہ کا ریزلٹ آج کے دن سرکیوں میں بنا ہوا ہے جن بچوں کے نیت پریکشہ میں اچھے نمبر آئی ہیں وہ بہت خوش ہیں لیکن جن بچوں کی نیت پریکشہ میں کڑی محنج کرنے کے بعد بھی پردام بہتر نہیں آئے یہ ان کے لئے چنتہ کا بشہ بنا ہوا ہے نیت پریکشہ کے پرنام پر سوال اٹھائی جا رہے ہیں ججر کے لگوز سچوالے میں نیائے سنگرش سمیتھی کے سلسوں نے پہنچ کر زلہ پرشاسن کی باطن سے راشتپتی کی نام یاپن سوپا نیائے سنگرش سمیتھی کے ستس رمیش جاکھڑ میں جانکاری دی اور بتایا کہ نیت پریکشہ میں گڑور کنٹالے کی بھو آ رہی ہے جن بچوں نے کڑی محنط کی ان کے ساتھ ایک پرگار سے دھوکہ ہوگا ہے نیت پریکشہ میں کہیں پر پیپر آرکت ہوا ہے تو وہیں پر دھانگلی ہوئی ہے جس کی داران نیت پریکشہ سوالوں کی اکرد کری گئے ہیں ایسا پہلی بار ہوگا ہے کہ سرزد بچوں کو شرط پرتیشت نمبر ملے ہو اور بچوں پریکشہ میں اتنی گریز دی گئی ہے جس سے گڑ بڑی کا انتازہ ہو رہا ہے آج ہم نے لگو سچوالے میں پہنچتا جھچار کے انس ڈی ایم پرین ملے کی مادم سے راشت پتی گنام گیاپن دیا ہے اور نیت پریکشہ میں اپنے میں نشپاک شانچ کی مانگ کی ہے نیائے سنگلیشو سمیتی نے اس ماملے کی پوری لڑائی لڑے کی اور سمیتی غریب اور پڑھنے والے بچوں کے ساتھ انیائے نہیں ہونی دیکھتی پریکشہ کے دو پرنام ہے اس کے ویروت میں ہم نے گیاپن سوپ ہے ہیش ڈی ایم صاحب کو اور راشت پتی نام گیاپن سوپ ہے جب جو پریکشہ ہوئی تھی چاہ پانچ مہی کو اس میں بہاری دھان رہیاں ہیں پہلے ایک بچہ یا دو بچہ ایسے ہوتے تھے جس کے ست پرچے تنک آتے تھے اب کے بعد ست ست بچوں کے ست پرچے تنک ہیں یہ یہ درس آ رہا ہے کہ گھوٹالہ تو ہو چکتا ہے پہلے تھا ہے نہیں تھا لیکن ایک بڑے گھوٹالے کے اور سنکیت ہے اور یہ سنکھیا لگاتا رہا ہے اسی طرح بڑھتی رہے گی اس میں سرکار سامل ہیں یا جو اکیڈمی والی وہ سامل ہیں یہ کون سا تنطر یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے لیکن اس میں گھوٹالے کی بو آ رہی ہے بلکل پیپر آؤٹ ہوا ہے بادرگڑ میں بچوں کو دو ترین کے پیپر دیے گئے ہیں بیس منٹ بعد وہ پیپر واپس لیا گیا ہے گریش مارک کی بات ہے میں ایک ادھیا پک رہا ہوں ہم نے یہ تو دیکھا ہے جو بچہ پھیل ہوتا تھا اس کو پاس کرنے لئے تو گریش مارک دی زیادہ